سارجہ نے پتریوگیتہ جیت لی ہے سب کو حیران کر دیا ہے سارجہ پتریوگیتہ جیت کر جہاں نے سینک کی چھاتی پر پاؤں رکھا ہے اور اس گردن پر تلوار اتنے میں ہی ایلیہ رانی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ صرف ایک کھیل ہے ناکہ یود وہ سینک اوپر اٹھا کر اسے واپس بھیج دیتی ہیں مالے راؤ کے کانڈ کا ذکر تاریخ میں بھی ہے وہ پنڈیتوں اور اچاریوں کے جوتوں اور گدریوں میں بچھو ڈال دیتا تھا دوستو یہ سب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے چونکہ سارجہ نے پتریوگیتہ جیت لی ہے سب اسے بدائی دے رہے ہوتے ہیں اور سب ہی بہت حیران بھی ہوتے ہیں کیونکہ جو دعو رانی آیلیا نے سارجہ کو نہیں سکھا سارجہ نے ان کا پیوگ بھی بڑے اچھے سے کہیا ہے وہ بتاتی ہے مجھے یہ دعو کھنڈے راؤں نے سکھائے ہیں اس بات پر سب ہی بہت حیران ہوتے ہیں اور جو پہلوان سارجہ سے ہار گیا تھا کھنڈے راؤں اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں دوار کا بھائی جو کہ سارجہ اور رانی آیلیا کی جیت کو برداشت نہیں کر سکتی وہ اس کے پتی کو لے کر آ جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک عورت مدان جنگ میں اترے اور کستر کا استعمال کرے کھنڈے راؤں بھی اس کے بہت خلاف ہیں وہ اپنی بیوی سے بھی بہت ناخش ہیں یہ سب کچھ اتنا آسان لگ رہا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بھی اپنی بات سے مکر چکے ہیں انہوں نے سات دن کا محلت دے کہ پھر چار دن کا ٹائم دے دی ہے یہ سب عورت کے خلاف ہیں اور وہ سب بھر ممکن کوشش کریں گے کہ اس سے کامیابی نہ ملے کھنڈے راؤں تو ویسی اہلی ارانی کے خلاف ہیں مالے راؤں اور کھنڈے راؤں کے ساتھ ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اہلی ارانی اپنے بچوں پر دھیان نہیں دے رہی لیکن یہ غلط ہے بچوں کی پرپیٹس میں ماں واقع کردار برابر ہوتا ہے اور وہ سارے یہ سکھاتے وقت بچی کو دوت پلانے کے لئے بھی گئی تھی اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا دھیان بچوں پر بھی ہے لیکن کھنڈے راؤں مالے راؤں اور دوار کا بھائی سارے بہانے بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ناری شستر اور ناری اپورٹس کی برابری برداشت نہیں کر سکتے اتحاض میں تو کھنڈے راؤں مالے راؤں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں نہ جانے اب یہ میکرز کیا کرنے والے ہیں دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ سو تھینک یو انڈ گوڈ بائی ٹل نیکسٹ ویڈیو